اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے ڈیفرنٹ سٹائل کی بنی ہوئی بریانی لے کے حاضر ہوئے ہیں چکن بریانی جو کہ ہم نے اوون میں بنائی ہے اور بہت امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ زبردست قسم کی ریسپی بہت پسند آئے گی بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی کوئک تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے جو چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں ان میں یہ دیکھئے چکن ہے اس کو کٹ لگا کے ہم نے یہاں رکھا ہے ساتھی ساتھ باقی کی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم اس کو میرینیٹ کریں گے بریانی مثالہ ہے اور اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا دہی بھی ساتھی ساتھ اس میں لال مرچ کا پاوڈر ہے تیکھا سا ذرا ہارٹ ہارٹ اور ادرک اور لسن کی پیسٹ ہم نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے تھوڑا سا آلی وائل ہے اور تھوڑا سا لیمن جوز باقی چیزیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے تو سب سے پہلے ایک بڑے پیالے میں ہم نے دہی کو ڈالنا ہے اور دہی ڈالنے کے بعد اس کے اندر آئل اور لیمن جوز اس کو شامل کر دیجئے اور یہ دیکھئے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر لال مرچ کا پاوڈر جو ہے وہ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے تو اب ڈال رہے ہیں لسن اور ادرک کی پیسٹ اس کے اندر تو دیکھئے اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں اور اب اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ہاتھوں پر دستانے پہن سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت سنسٹیو ہوتے ہیں اور بہت جلد ان کو اس کے اوپر مرچی لگتی ہے یا کچھ بھی تو بریانی مسالہ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے اور شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہ سارا مسالہ جو ہے ہم نے چیکن کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے میری نیٹ ہم نے کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسلتے ہوئے اس کو ہم نے اچھے سے میری نیٹ کرنا ہے تاکہ یہ جتنا مسالہ ہے ان سارے چیکن کے پیسیز کے اوپر بہت اچھے سے یہ لگ جائے تو اب اس کو لگانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سائیڈ میں اس کو رکھ دینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے جذب ہو جائے اور یہ دیکھئے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی فائل لگا دی ہے اور سائیڈ میں رکھ دیا ہے تو تیاری کرتے ہیں چاولوں کی تو یہ تیس منٹ سے ہم نے چاول بھگوئے ہوئے تھے تھوڑا سا بریانی مسالہ دوبارہ سے ہم اس میں رکھیں گے تھوڑے سے نٹس ہیں جو بھی آپ کو پسند ہوں آپ وہ ڈال سکتے ہیں ہم نے کاجو اور پیکن نٹس رکھے ہیں ہری مرچی ہے ساتھ ساتھ نمک ہے ذائقے کے مطابق اور تھوڑے سے پیاس ہیں جو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھے ہیں اور ایک چکن کیوب کو ہم نے گھول کے رکھا ہے تھوڑا بٹر ہے تھوڑا دودھ ہے ساتھی ساتھ فل کریم بھی ہے اور تھوڑا سا پانی ہے تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ڈش لے لی ہے جس کے اندر ہم نے چاولوں کو بنانا ہے تو اس کے اندر ہم نے بٹر ڈالا ہے بٹر ڈال کے اس کو اچھے سے گھما پھرا دیا ہے اب یہ جو چاول تھے بھیگے ہوئے تھے کافی دیر سے ان کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ان کو ہم نے اچھے سے برابر کر دینا ہے نہ بھی کریں تو دوبارہ ہم نے ان کو مکس کرنا ہی ہے لیکن ہم نے اس کو برابر کر دیا ہے اور اب باری ہے باقی کی چیزوں کی تو یہ الگ سے ہم نے ایک پیالہ لیا ہے اس میں دودھ ڈال دیا ہے جو چکن کی کیوب ہم نے گھول کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے ساتھ ساتھ فل کریم جو ہے اس کو بھی شامل کر دیا ہے اور باقی کا یہ جو پانی ہے یہ بھی شامل کر دیا ہے تو دیکھیں کتنا آسان اور کوئک ہے یہ اب اس میں بریانی مسالہ اور نمک وہ بھی شامل کر دیا ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس میں کوئی خوشبو وغیرہ ڈالنا چاہیں یا کچھ بھی وہ آپ کی اپنی چوائش پہ ہے آپ ڈال سکتے ہیں ویسے بھی مسالہ کے اندر کافی خوشبو ہوتی ہے اس کو ہم نے مکس کیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو چاولوں کے اوپر ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد یہ دیکھئے اس کو ہم نے اس طرح سے اچھے سے چاولوں میں مکس کر دیا ہے لیکن ہلکے ہاتھوں سے کیجئے گا تاکہ چاول ٹوٹ نہ جائے اب اس میں ہم نے ایک گلاس کے قریب پانی اور شامل کیا ہے اور دوبارہ سے ہلکا سا اس کو ہم نے ہلا دیا ہے یہ ہو گیا اور اب باری ہے اس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں ہمارے جو پیاز ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ پیاز اس کے اوپر شامل کر دیئے ہیں اور اب چکن کی باری ہے تو جناب یہ دیکھئے چکن میرینیٹ کیا ہوا اس کے اوپر اسی طرح سے ہم لگاتے ہوئے یہ اور سارا چکن ہم نے اس میں ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس برتن چھوٹا ہے تو ذرا بڑھا لے لیجئے گا تاکہ یہ سب پورا آ جائے اس میں تو یہاں پہ تھوڑی سی ہاری مرچیں تھوڑے سی لیمن کے قتلے وہ بھی ہم نے ڈال دیئے ہیں اور یہ باقی کا جو بٹر تھا وہ بھی اس کے اوپر ہم شامل کر دیتے ہیں بٹر کو ملٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو شامل کر دیجئے گا تو جناب اب باری ہے ہمارے ڈرائی نٹس کی تو ان کو بھی ہم نے تھوڑا سا وہ بھون کے سائیڈ میں رکھا ہے اور جیسے ہی ہماری بریانی تیار ہو جائے گی ڈرائی نٹس ہم اس کے اوپر بعد میں رکھیں گے تو پچاس منٹ کے لیے اس کو لپیٹ کے ہم نے اوون میں رکھا تھا یہ دیکھئے یہ تیار ہے بلکل پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے چاول بہت کھلے کھلے ہیں اور چکن بھی اس کا بن کے بلکل سے اچھا سا تیار ہو گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چاول کتنے زبردست کھلے کھلے نظر آ رہے ہیں شاید دیکھچی میں بنانے سے اتنے زیادہ کھلے کھلے نہیں بنتے جتنے کے اوون میں بنے ہیں تو اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے ہم نے اور ایک پلیٹ میں ڈالا ہے یہ جو ڈرائی نٹس تھے جن کو ہم نے تھوڑا سا ڈرائی روست کیا تھا ان کو بھی اوپر رکھ دیا ہے تو آپ کو ہماری آج کی بریانی کیسے لگی اپنے کومنٹس دینا بلکل مت بھولیے گا اور اگلی کسی بھی نئی رسپی تک ہمیں اجازت اللہ نگبان ہو آپ تمام دوستوں کا